26 جنوری سے لے کر 26 مارچ تک یعنی دو مہنے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو احیان شروع ہوگا اور یہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو احیان کانگریس سنگٹھن کی اور سے سب ہی کاریکرتہ اس میں لگ جائیں گے ہمارے دیش کے قریب دھائی لاکھ گرام پنچائتوں میں ہمارے دیش کے قریب چھے لاکھ گاؤں میں اور ہمارے دیش کے قریب دس لاکھ مددان کے دل میں اس کا پہنچ ہوگا اور سب ہی گھر دور ٹو دور کینوسنگ ہوگا کانگریس کاریکرتہوں کے دوارہ اور ایک سندیشہ ہر گھر تک پہنچایا جائے گا اور ہر گھر تک ایک چارٹشیٹ موڈی سرکار کے خلاف جو موڈی سرکار کی وفلتائیں ہیں اس کے بارے میں ایک چارٹشیٹ تیار کی گئی ہے جو کل دلی میں ریلیز ہوگا اور وہ بھی گھر گھر تک پہنچایا جائے گا ہمارے کاریکرتہوں کے دوارہ اس دو مہینے کے کارکار چھمٹیس جنوری سے لے کر چھمٹیس مارچ تک شرینگر میں لاغل جی ہمارے پی سی سی آفیس لالچوک میں جو ہے وہاں راشتی ترنگا پھیر آئیں گے اور کانگریس ادھیاکش ملکار جن کھرگی جی نے تیئیس پارٹیوں کی ادھیاکشوں کو لکھا ہے ان کو نمترن دیا ہے کہ آپ آئیے انتین سماروں میں بھاگ لیجئے جو آئیں گے اس کی جانکاری میں چوبیس یا پچیس تک آپ کو دے دوں گا ابھی جواب آنے لگے ہیں پر ابھی فائنل لسٹ نہیں تیار ہوا ہے پر تیئیس پارٹی کو نمترن گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سبھی تیئیس پارٹی شامل ہوں گے کس انتین سماروں یہاں تک جو ریسپانڈ لوگوں کا ملا بہت زبردست تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہمارے ریسپشن کے لیے راہل جی کے ریسپشن کے لیے تھے اور بہت زبردست ابھی تک بھارت جوڑو یاترہ جو چلی بائیس کلومیٹر بہت زبردست اسپانڈ تھا حالکہ موسم بہت خراب تھا صبح بھی بہت زبردست بارش تھی ابھی بھی بارش پڑھ رہی ہے اور بارش کے ہوتے ہوئے بھی ہزاروں لوگ راہل جی کے ساتھ چل رہے تھے ابھی یہ کہوں گا کہ جمع کشمیر اب لاسٹ جو ہے اب تو شرم آتے ہیں ویسے یوٹی بولنے سے میں تو سٹیٹ ہی ہمیشہ بولتا ہوں تو لاسٹ سٹیٹ بچی ہے جہاں بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے تو ابھی جیسے ہمارے سینئر لیڈر جیرام رمیل جی نے کہا کہ اس کے بعد ایک پڑھا ہو رہا ہوگا بائیس کو اور تریس کو یہ یاترہ جمعو پہنچے گی جمعو میں ستواری چوب کے جگہ ایک بہت اچھی رہلی ہوگی اس کے بعد چوبیس کو نگروٹا سے یاترہ چلے گی نگروٹا میں پانچ سی کلومیٹر اس کے بعد ادھمپور میں کوئی بارہ کلومیٹر چلے گی اور پھر نائٹسٹے رامن میں پھر رامن میں دوسرے دن پانچ سی کلومیٹر اور اس کے بعد بنیال میں دس بارہ کلومیٹر آفر دیٹ پھر بیلی میں انٹر ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے تین چار مہینے سات ستمبر سے جیسے جیرام رمیل جی نے کہا تھا کہا کہ سات ستمبر سے یہ یاترہ چلی آج ون ٹونٹی سکس دیز ہوئے ہیں یاترہ کو چلے ہوئے تو ایک سو چھبیس دن میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بھی آدمی جو بھی ملا مجھے چاہے وہ ملازم ملا چاہے وہ زمیندار ملا چاہے وہ مزدوری پیش آدمی ملا چاہے وہ کاری کرتا ملا انہوں نے ایک ہی بات مجھے کہیے کہ بارہ جوڑو یاترہ کب آئے گا ہمیں بھی بتانا ہم آئیں گے تو اب بارہ جوڑو یاترہ جو ہمارا خواب تھا یہاں آئے گی جمع کشمیر پہ پہنچ چکی ہے کچھ کلو میٹرہ ماں چلے ہیں تو میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کی پریس کی مادہم سے کہ راہل جی ٹونٹی ٹو سے دوبارہ سفر شروع کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ راہل جی کے اس پروگرام میں جھڑیے میں کہوں گا کہ جمع کشمیر میں اگر کسی سرکار نے سب سے زیادہ لوگوں پہ ظلم کیا وہ یہ آٹھ نو سال کی بی جی پی سرکار ہے سب سے پہلے انہوں نے ہمارا یو ٹی بنا لیا جو اتنی اچھی سٹیٹ تھی ہماری اور اس پہ بھی لوگوں کو پریشان کیا دو حصے کیے اس کے بعد جو ہے ابھی لینڈ لاز کا ایشو ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے اس میں نوکریوں میں کونت کدرے سکیم ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے ہر معاملے میں بی جی پی ہل پرنٹ پہ فیل ہو چکی ہے تو لوگ راہل جی سے انہی مدو کو لے کے ملنا چاہتے ہیں آگے آگے ویلی کے بھی کچھ جب تیشنیں ملیں گی تو ڈیلی ویجرز بیچارے چھے چھے آٹھ آٹھ سال سے سڑکوں پہ ہے آنگنواری سڑکوں پہ ہے انار اچم کے ملازم جو ہے منڈرے گا کے ملازم جو ہے رہبر کھیل جن کو پرسونوں نے ڈنڈو سے پیٹا وہ اپنا حق مانگ رہے تھے اسی طرح سے ہسپتار ڈیولوکمنٹ فنڈ ہے سی آئی سی آپریٹرز ہیں کیجوال لیبرز ہیں سب کے ایشیوز جو ہے پنڈنگ ہیں ایک بھی کام بی جے پی نے پبلک ویل فیر کے لیے نہیں کیا لوگوں کے حتمیں ایک بھی کام ناؤ سال میں نہیں کیا جب یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیں گے کیا لوگوں کے پاس کہ ہم نے ناؤ سال میں کیا کیا تو میں یہ کہوں گا اب لاسٹ میں کہ راول جی لوگوں کے دکھ درد باٹنے کے لیے آئے ہیں اور تین مدے جو ان کے ہیں بیروزگاری کو بیروزگاری میں اور مہنگائی اتنی زیادہ مہنگائی جو تیل کی بوتل کانگریس ٹائم میں پچاس کی ملتی تھی آج دو سو کی ہے جو گیس رینڈر سوا چار سو کا ملتا تھا آج بارہ سو کا ہے مہنگائی کا تفان ہے جو چاول دس روپے کا کانگریس کے ٹائم میں ملتا آج ساٹھ روپے کا ہے جو ہاتھا کانگریس کے ٹائم میں آٹھ روپے کا ملتا تھا آج 35 سے 40 روپے کا ہے تُفان ہے مہنگائی کا لوگ سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے اس خالی بڑے لوگوں کو بڑا بنا دیا اور گریبوں کو گریب بنا دیا تو میں یہی کہوں گا کہ جو مدلے کے راہل جی آئے ہیں لوگوں کو چاہے ان کا ساتھ دینا ریسپارڈ دینا اور ہم آگے ان کے ساتھ بڑھیں گے کشمیر تک جائیں گے اور وہاں پہ راشتری ترنگا فیلائیں گے جس طرح سے آپ نے سٹیٹ میں یہاں پہ انٹری کی ہے اور جس کے بعد سے بارش کے باوجود بھی سڑکوں پر جو لوگوں کی بیڑ ایک امید دیکھنے کو ملی کیسے دیکھتے ہیں جو دکان کھولنے چلے تھے کیا وہ بجار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے میں ہمارے کسی سے اجیش کو پوچھوں گا کہ وہ اس کا جواب دیں پر میں آپ کو بتاؤں بارش کے باوجود ہم چلے ہیں ہم ایسا لگ رہا تھا کہ ہم چل نہیں پائیں گے آج پہلے ہم نے کہا سارے ساتھ کو ہم شروع کریں گے پہلے دیو جی سنگی نے کہا سارے ساتھ بعد میں ہم راہو جی نے کہا آٹھ بجے ہم شروع کریں گے اور راہو جی آٹھ بجے شروع کی ہم نے پونے آٹھ شروع پر اس کے باوجود اس اکیس کلومیٹر کے لنکھ میں ہزاروں کے لوگ میں لوگ آئے مہیلائیں آئیں خاص طور سے میں سمجھتا ہوں آدھے جو لوگ سڑک پر آئے ہوئے تھے مہیلائیں اور یوک اور سماج کے ہر ورد مہا موجود تھے یہ ایک بہت سکاراتمک شروعات ہے بھارٹ لوڑو یواترہ کا جمعوں میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سنشت میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کا شکریہ کہ لوگ اس بارش میں بھی آئے اور اتنی بڑی تعداد میں آئے اور مجھے یقین ہے یہ تو پہلا ہے ابھی تو شروع ہے آگے آگے آپ دیکھئے ہوتا ہے کیا آپ کی آواز